زربے کلیم ایم بی اے صاحب کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا وہی جنہوں نے پہلے بی اے کیا پھر ایم اے کیا لیکن جب دونوں کو مکس کیا تو بنا ایم بی اے زربے کلیم صاحب بہت سیریس ہو کر امران سیریس لکھتے ہیں جس میں امران کبھی سیریس نہیں ہوتا لیکن جب سیریس ہوتا ہے تو کوئی مزاق نہیں کر سکتا سب کے لیے ضروری ہے کہ امران جو کچھ بھی کہے وہ اس کے ساتھ ہنسیں اور امران جب چاہے ان پر ہنسیں زربے کلیم صاحب اتنی بار امران کو بے ہوش کر چکے ہیں کہ ہم بہ آسانی کہہ سکتے ہیں کہ امران کی آدھی زندگی تو بے ہوشی میں ہی گزر گئی امران اتنے لوگوں کی آوازوں کی نکلیں اتار چکا ہے کہ اب اس کے لیے اپنی آواز کی نکل اتارنا ممکن نہیں رہا اور اتنی بار موت کے موں میں جا چکا ہے کہ اب اس کا یارانہ دھوبی گھاٹ سے زیادہ موت کے گھاٹ سے ہے امران انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی آوازوں کی نکل بھی کر سکتا ہے کیونکہ غصے میں وہ اکثر غراتے ہوئے بولتا ہے البتہ کارین کو یہ حیرانگی ضرور ہے کہ امران کے ناخنوں میں بلیڈ کیسے اور کہاں سے لگتے ہیں کیونکہ اب کچھ کارین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ناخنوں میں بھی بلیڈ ہوں خصوصاً وہ والے کارین جو جیب تراش بھی ہیں امران اور جولیہ کی کیمسٹری امران اور تنویر کی رکابت جیسی ترو تازہ اور صدا بہار ہے امران ہر فن کا ماہر ہے یہی وجہ ہے کہ فن اس کی شخصیت کا حصہ ہے البتہ امران نے سر سلطان کے ساتھ معیدہ کیا ہے کہ نہ تو سر سلطان ریٹائر ہوں گے اور نہ ہی امران پچاس سال کا ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوا تو کارین کی ایک بڑی تعداد ناول نہ پڑھنے میں سیریس ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ مصنف اور پبلشر دن رات ایک کر کے امران کی عمر چھپانے اور سر سلطان کو سلطان کے عہدے پر قائم رکھنے کی تگو دو میں مصروف ہیں ویسے امران جس رفتار سے جی رہا ہے امید ہے کہ اگلے سو سال میں وہ انچاس سال کا تو ہو ہی جائے گا امران کی عمر کا صحیح اندازہ البتہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ جب اس کی تیسویں سال گیرہ منائی جا رہی تھی تب پاکیشیا کی آبادی چھے کروڑ تھی آج کل پاکیشیا کی آبادی بائیس کروڑ تک پہنچ چکی ہے علاوہ ازین سپر پاورز کی سیکرٹ سرویسز کے سربراہان کا امران کا نام سن کر اچھل اچھل کر حیران ہونا اور امران کو بے ہوش کر کے گرفت میں لینے کے بعد گولی سے اڑانے کے بجائے ہوش میں لاکر اس سے گفتگو کا شوق پورا کرنا نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ امران کو صرف اتنی ہی خراش آئے جس سے اس کی تراش خراش میں فرق نہ آئے ضرب کلیم جب بھی ناول میں کسی شخص کو ذہین و فتین ثابت کرنا چاہے تو اس کا خلیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کشادہ پیشانی سطوہ ناک کتابی چہرہ بڑے بڑے کان ناک کے نیچے موچوں کی پتلی باریک سی لائن تھری پی سوٹا وغیرہ جس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو یہ کتابی چہرہ کتاب کے بیک ٹائٹل پر موجود چہرے میں دکھائی دے بے الفاظ دیگر مصنف ذہانت و فتانت کی بلواسطہ تعریف اپنے ذاتی نکوش کی زبان میں بیان کر رہا ہوتا ہے عمران کے ساتھی اتنا ہی زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنا عمران اوور ایکٹ کر رہا ہوتا ہے عمران کے حریف اسی قدر بے وکوف ثابت ہوتے ہیں جس قدر عمران اکل مند نہ تو عمران کی سرخ جلد والی ڈائری بدلی نہ ہی ڈائری کی جلد کا رنگ اگرچہ عمران اپنی جلد کا رنگ و روپ میک اپ سے اکثر بدلتا رہتا ہے جلد تو جلد عمران تو میک اپ سے اپنا چہرہ بھی مکمل طور پر بدلنے پر قادر ہے اکثر مجھ جیسے تجسس پسند کارین میک اپ سے چہرہ بدلنے کے تصور سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ خواتین کے میک اپ سے چہرہ بدلنے پر امادہ ہو جاتے ہیں جوزف اور جوانہ عمران کے غیر مشروط متقدین ہیں آغا سلیمان پاشا البتہ مشروط متقد ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں تاہر جو بظاہر ایکس ٹو ہے دراصل عمران کا غیر سرکاری طور پر سرکاری نائب ہے صدیقی اور نومانی نہ صرف چھوٹے ایجنٹ ہیں بلکہ بجاہ طور پر اسم مسغر کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ اسم مسغر ہمیشہ چھوٹی یہ پر ہی ختم ہوتا ہے سفدر جولیا اور تنویر تو فس کلاس ایجنٹ ہیں لیکن شکیل واحد ایجنٹ ہے جس کے نام کے ساتھ اس کا عہدہ یعنی کیپٹن لکھا جاتا ہے البتہ کیپٹن شکیل کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اب تک کیپٹن ہی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کرنل فریدی کو اب تک جنرل فریدی تو بن ہی جانا چاہیے تھا مگر وہ کرنل کذافی سے شاید زیادہ ہی متاثر ہو گیا ہے اور کرنل سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا کرنل کذافی نے تو فوج میں کرنل سے آگے کا رینک ہی ختم کر دیا تھا معلوم نہیں فریدی صاحب کی فوج میں کیا کھچڑی پک رہی ہے ضرب کلیم کی تعریف کے لیے ہمیں ان کے نام جیسا ہی کچھ کرنا ہوگا یعنی اپنے کلام کو الفاظ سے ضرب دینی ہوگی تاکہ الفاظ کا بیش بہا بہاو حاصل کر کے ان کے شائعہ نشان تعریف و توصیف کو سمویا جا سکے کیونکہ کتاب بینی کو جتنا فیروغ کلیم صاحب نے دیا ہے اتنا تو نساب کی کتاب شائع کرنے والوں نے بھی نہیں بخشا ہوگا البتہ عمران اور اس کی ٹیم کی تعریف جاننے کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ سیریس ہو کر عمران سیریس کا متعلیہ کیا جائے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مظر کلیم ایم اے صاحب جیسا عظیم و شان رائٹر نہ کبھی اس سے پہلے پاکستان میں آیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد آنے کی کوئی امید ہے اللہ ان کے درجات انچے کرے انہیں غریقے رحمت کرے اور جنت الفردوس میں انہیں عالی مقام عطا فرمائیں آمین سم آمین اور آخر میں شیئر سبسکرائب اور لائک ایف یو فیلی لائک تینکس فر ہیرین اور بیرین ویدھ می یو دیت بیر ویدھ می بیر ہیندی شکریہ تخلیہ